السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد موہین اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسٹنگ کٹ کے بارے میں باری باری سب چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو جو سمان اس کے ساتھ لگتا ہے اس کا استعمال جانوروں کے لیے کر سکتے ہیں پرندوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کے کیجیز کے ساتھ لگا سکتے ہیں پولٹری فارم میں لگا سکتے ہیں ڈیری فارم میں اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ چھے نوزل والی کٹ لگائیں اور ہر نوزل تین فوٹ کے فاصلے پر لگائی جائے تو اٹھارہ فوٹ تک یہ نوزلز تھنڈا کرتی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ فینز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کم پنکھوں سے ہی تھنڈا کر سکتے ہیں آپ لوگ گرمیوں میں بہت سے لوگ اسے گراؤنڈز میں آؤٹ اور شیڈز میں استعمال کرتے ہیں اس کٹ کو آپ کمرے میں بھی لگا سکتے ہیں اس کا کام مسٹنگ کے ذریعے ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے بات کر لیتے ہیں سارے سمان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ وولٹ کا پمپ ہے اس کو بارہ وولٹ کی سپلائی چاہیے یہ بارہ وولٹ کا ایڈاپٹر ہے جو اس کے ساتھ دیا جائے گا آپ لوگوں کو اس کے بعد یہ فلٹر ہے انلٹ پہ جہاں سے اس پمپ نے پانی کھینچنا ہے اس فلٹر کو وہاں پہ اٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے ٹی کنیکٹرز ہیں جن میں یہ چھے نوزلز ہم لوگ اٹیچ کریں گے چھے ہی ٹی کنیکٹرز ہیں اس کے ساتھ چھے ہی نوزلز دی گئی ہیں آپ اپنے شیڈ کے لحاظ سے نوزلز کی تداد بڑھا بھی سکتے ہیں جہاں پائپ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ یہ ایلبو اٹیچ کرتے ہیں اور ایک نوزل ٹی میں سے نکال کے اس ایلبو میں فٹ کر لیتے ہیں یہ ریڈیوسر ہے جو بارہ ایم ایم کے پائپ سے چھے ایم ایم کے پائپ میں کنورٹ کرتا ہے یہ دیکھ لیں یہ چھے ایم ایم کا پائپ ہے جس میں ساری نوزلز فٹ ہوں گی یہ تیس فوٹ کی لمبائی میں دیا جائے گا یہ ہمارا انلٹ کا پائپ ہے بارہ ایم ایم کا جو انلٹ میں پمپ کے ساتھ ٹیچ ہوگا جہاں سے پانی کھیچنا ہے تو ہوففولی ویڈیو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی ہوگی اس کٹ کی فٹنگ کے لیے دوسری ویڈیو ہمارے پیچ میں موجود ہے اسے فٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اور آپ لوگ خود بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ہم نے بارہ نوزلز اس پمپ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں اور یہ سسٹم اس وقت چل رہا ہے آرڈر کے لیے نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کر کے کارگو کروا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے نیچے دیئے گے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے اپنے آرڈرز بک کروا دیئے